دوستوں ورسات میں وہ ہی جانے والی پرموکی یہ پانچ پسلیں جانیں گے وستار سے اس ویڈیو میں ہم دوستوں بتا رہے ہیں کہ جیادہ تر کسانوائی ورسات میں یہ پانچ پسلیں پرموک طور پر بہتے ہیں اور ورسات میں گھر ویٹ کر لاکھوں روپے کماتے ہیں تو کون کون سی وہ پسلیں ہیں جانیں گے سمجھیں گے وستار سے اس ویڈیو میں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے اور تو نمشکار دیوی اور سجنوں سواگت ہے آپ کا سمارٹ وزنس پلس یوٹیوب چینل میں میں ہوں آپ کا دوست دیپک کمار دوستوں بتا دیں کہ ہماری چینل کو وہ ایک لاکھ تہلیس ہی جاری کسان بھائیوں نے لوگوں نے مطروں نے بہنوں نے پسند کیا ہے تو دوستوں آپ سے نویدن ہے کہ آپ نے بھی ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل کریں ساتھ میں اس کے ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ہر لیٹیشٹ ویڈیو کے وزنس آئیڈیا مل سکیں آپ کے لئے سب سے پہلے اور کھیٹی کسانی میں کچھ اچھا اور نیا سیکھ سکیں آپ ہمارے مادیم سے بہت سے کسان بھائی بول رہے ہیں کہ بھائی آپ فیس سے آئیے فیس سے بتائے کرو فیس سے آ کر سامنے بتاؤ تاکہ ہم بھی جان سکیں دیکھ سکیں کہ ہمارے مطرک کیاں سے ہیں کون سے ہیں تو بھائیوں جرور میں فیس سے بناوں گا لیکن میری یہ کچھا ہے کہ کم سے کم دس لاکھ سسکرائیبر ہونا چاہیے آپ کی اپنے سمارٹ ویجنس پلس یوٹیوب چینل پر آپ کے سہیتہ سے پیار وزواس اور بھروسے کے بل ہوتے پر ایک لاکھ تیتالیس ہزار سسکرائیبر ہم نے گین کیے ہیں تو ہمیں آسا ہے کہ بہت جلد جلد سے جلد اور کم سمیے میں ہم دس لاکھ سسکرائیبر گین کریں گے اس کے بعد ہم فیس سے آئیں گے اور آپ سبی سے ملاقات بھی کریں گے یدی آپ بھی چاہتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ہم سے کچھ سیکھنے کا پریاد ضرور کریں اس کے بعد اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور تو کسان بھائیوں اور ہمارے مطروں ورسات میں بوئی جانے والے پانچ پرمک فصلیں کون سی ہیں جس میں سے سب سے پہلی فصل آتی ہے سویوین بڑے اس طرح پر بڑے کسان بھائی بہتے ہیں سویوین کی کھیتی جو چھوٹے کسان بھائی ہیں جو نئے کسان بنے ہیں وہ سویوین کی کھیتی کر سکتے ہیں تیاری کیسے ہیں ابھی سے شروع کر دیجئے ابھی کم سکم ایک جتائی اپنے کھیت کی کر دیجئے ہکائی کر دیجئے اس کے بعد گوبر کی کھا دے تو ڈال دیجئے نہیں ہے تو کم سکم دو جتائی اور کروا دینا پندرہ بیز دن واد مطلب کی جون کے شٹارٹنگ کے پہلے دو جتائی اور کروا دینا تو تین بار آپ کی ہکائی جتائی ہو جائے گی کھیت کی اس کے بعد جتائی کا نکواد اس میں فاسپورا جو کھات آتا ہے دو سو ڈھائی سو روپے کی سمتنگ کا کٹھا پچاس کلو کھاتا ہے اس کا چھڑکاپ کر دیجئے اور کھیت کو چھوڑ دیجئے جیسے ہی پھر پہلی وارث شروع ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ پہلی وارث میں سویوین بھوگ آئے گا زیادہ وارث نہیں ہوئی ہے اور آنے والے چند دنوں میں وارث اور بھی جلدی ہونے والے ہیں تو ایسے موسم کو دیکھ کر آپ سویوین کی بھوائی کر دیجئے سویوین کی بھوائی آپ نیکٹر کی ساہیتہ سے کر سکتے ہیں یا پھر حل جو رہتا ہے دوپنک رہتی ہے لاکڑ ویل کی ساہیتہ سے بھی آپ بھوائی کر سکتے ہیں سویوین ہمارا کئی طرح کی ویرائٹیز میں اپلد ہے اس بار ہم بھی سویوین کی کھیتی کریں گے سویوین کی کھیتی کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا ہے بہت زیادہ ہم بتائیں گے یادی آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ ووکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ہم برسات شروع ہونے سے پہلے آپ کے لئے سویوین کی کھیتی کیسے کریں اس کے بارے میں جرور بتائیں گے اس کے بعد آخری فاصل ہے دوسری پرموگ مکھا جنوری کے بعد مکھا کی بھوائی شروع ہو چکی ہے لیکن بڑے سٹر پر جو کسان بھائی کرتے ہیں وہ برسات کی مکھا لیتے ہیں تو آپ جس طریقے سے سویوین کی کھیت کی تیاری کریں گے اسی طریقے سے مکھا کی کھیت کی تیاری کر دیجئے اور اس کی بھوائی کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کی ہاتھوں سے لگانا ہے بہت سے کسان بھائی کیا کرتے ہیں ٹیکٹر سے اروا دیتے ہیں یا پھر لاکڑ ویل سے اروا دیتے ہیں تو اس میں کیا رہتا ہے آپ کا جو پیڑ رہتا ہے مکھے کا جس طریقے سے یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا پتلا رہ جاتا ہے دوبلا پتلا رہ جائے گا کمجور رہ جائے گا تو یہ اس پہ جیسے ہی فل آئے گا بھٹے لگے گی تو اس میں بھٹا آتے ہیں یہ پیڑ یوں کر کے آڑے گر جائیں گے نیچے گر جاتے ہیں تو پھر اس میں چار پانچ انچ کی بھٹے ہی لگتی ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے تو یدی آپ چاہتنے ہیں اس میں کمسلن دو سے تین بھٹے لگے چار بھٹے لگے تو آپ کی لئے کیا کرنا ہے پہلی بات تو ہاتھ سے لگائیے یدی بڑے اس طرح پہ بڑی جنسن کیا میں یا بڑے کھیتوں میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ٹینکٹر سے اوڑائی کروا رہے ہیں وہ گہری کروایے دوپم سے کروا رہے ہیں تو گہری بھوائی کروایے گہری بھوائی کرنے سے کیا ہوگا جمین کی اندر سے جو پیڑ نکلے گا وہ ایک دم مجود نکلے گا اور پھر یہ نیچے آڑا نہیں گرے گا مکہ تین طرح کی ویرائیٹیز میں اقلبد ہے سپید کلر میں لال کلر میں اور ہماری پیلے کلر میں آپ کو جو بھی جیسی چاہو آپ اس طرح سے اس کی کھیتی کر سکتے ہیں واقعی میں یہ لاکھ روپی کی ارنگ دیتی ہے تیسری جو پسل آتی ہے کسان بھائیوں اڑت کی جیہاں جسے اڑدہ کہا جاتا ہے اڑدہ کے نام سے بھی جانتے ہیں کسان بھائی اڑت کے نام سے بھی جانتے ہیں کچھ اس طرح کی اڑت یہ نکلتی ہے تو کسان بھائیوں اڑت کی کھیتی بھی آپ کر سکتے ہیں بلکہ سویوین کے سیم پروسیس ہے اور سویوین کی طرح کٹائی یہ آتی ہے اور کچھ اس طریقے سے اس کے پیڑوں میں فل لگتا ہے اب اس کے بعد جو چوتی فصل ہے وہ ہے ہماری تل کی جیہاں تل جس کی لیک تل آتے ہیں اور بھائٹ تل بھی آتے ہیں جسے تل نہیں کہا جاتا ہے تو آپ اس کی ورسات کے شروع ہوتے اس کی کھیتی کر سکتے ہیں کھیتی تیاری کیسے کرنا ہے بلکہ سیم پروسیس ہے شروع میں ہم نے آپ کے لئے بتا دیا ہے اس کے بعد ہمارے کسان بھائی دھان کے کھیتی کر سکتے ہیں رائز کی چاول کے کھیتی کر سکتے ہیں چاول کے کھیتی کرنے کے لئے بھی سیم پروسیس رہتی ہے لیکن چاول کے کھیتی کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے کھیت کے چار اور آپ کے لئے وڈر اٹھانا پڑے گی چاہے تو آپ فتر سے اٹھائیے اس میں پھر مٹی لگائیے یا پھر آپ کھیت میں ہی بیڑھ بنایے چار اور جس سے کہ اس میں پانی بھرا جا سکے اس کی بات کیا کرنا ہے دھان کی بہائی کے لئے الگ سے ٹیکٹر آتے ہیں آپ کو ان سے بہ سکتے ہیں نئی ہے بیوستہ اوتم کوئی دکت نہیں ہے سوکے میں ہی بارس کے پہلے ہی آپ کو لگے کہ ہاں بارس شروع ہو چکی ہے اور ایک دو بارس کے پانی گر گئے ہیں مطلب کہ کھیت میں آل آ گئی ہے اور کھیت میں ٹیکٹر جانا سمبب ہے تو یہ آپ اس کی اوہرائی کروا دیجی پھر آپ اوہرائی کروا دیں گے ایک دو دن دو چار آٹھ دن میں پانی گر جائے گا تو پھر پانی اس میں آٹومیٹک ہی بھر جائے گا چاروں طرف آپ نے بانڈری اٹھا دی ہے بانڈری اٹھانے کے بعد جو بارس میں پانی آئے گا تو اس میں بھرا جائے گا تو آپ کی دھان کی فصل ایک دم اچھے طریقے سے ہو جائے گی دھان کی فصل میں پانی بھرا رہتا ہے آپ چنتہ نہیں کریں کہ یار فصل گل جائے گی لیکن جب فل آنے لگتا ہے تب آپ کے لئے اس کا پانی کو نکال دینا چاہیے تاکہ اس میں فل اچھے سے بن سکے کچھ اس طرقے سے پروسس ہوتی ہے اور دھان کی کتی کیسے کریں اسی یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو آنے والے سمیں میں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ویڈیو کے کمنٹ ووکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ ہم سے تو دوستو یہ پانچ ایسی پرمو پسنے تھی جن کے بارے میں ہم نے جانا جو کہ ورسات میں سب سے زیادہ وڑے اس طرح پر کی جاتی ہے اور یا آپ نہیں کرنا چاہتے کوئی دکت نہیں ہے سبجیوں کی کتی کیسے کرتے ہیں ورسات میں اس کے بارے میں بھی ہم نے بتا دیا ہے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ ہماری چینل پر ویجٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جون مہینے میں اگنے والے بیس سبجیاں ہیں جو کسان بھائی ہوگا سکتے ہیں جولائی مہینے میں اگنے والے سبجیوں بارے میں بتا دیا ہے اور بہت جلد اگست میں کون کون سبجی ہوگا ہیں گے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو دوستو کیاں سے لگا آپ کے لئے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک دیکھیں ہم یہاں پر باتیں بہت کرتے ہیں جیادہ تر بھائی بولتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وستار سے سمجھائیں ڈیٹیل میں سمجھائیں تب ہی ہمارے لئے سنتوشتی ہوتے ہو جس سے 99% کسان بھائی اور مطر ہم سے سنتوشت ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ وستار سے سمجھائے کریے اس لئے ہم وستار سے سمجھاتے ہیں آپ کے لئے کوئی دکت ہے تو ہم آپ بھی چاہتے ہیں ویڈیو کیا سا لگا لائک، شیئر، کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور بھی اسی طرح ایک انٹریسٹنگ ویڈیوز کر آپ کرنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری سندر ویڈیوز ڈالی ہیں ہم نے جس نے جانکاری آپ کے لئے اپنے لفظ کرائی ہے تو ملیں گے دوستو ایسی ایمپورٹنٹ جانکاری کے ساتھ ویلیویول نولیج اول ویڈیوز کے ساتھ نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت